اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹوڈ ایکسپلورر آج کی رسپی ہے گولا کباب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن شو رہے اس پر کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی رسپی سے کلپ ساکو کنگلی سے آویر ہو سکیں تھانکیو اگر رسپی کی طرف چلتے ہیں 1.5 kg کیمہ مٹن کا ہے 4 سے 8 جوے گارلک 1 inch جنجر 3 گرین چیلی 1 بریڈ کرسٹ اس کا بنے کرسٹ کر کے رکھا ہوئے یہ ہمارے کیمہ کا پانی اچھی سے سویز کرے گا 2 onion کا پیسٹ 1 teaspoon روشٹڈ جیرہ 2 teaspoon روشٹڈ سوکھا دنیا 3 tablespoon ہرہ دنیا 1.5 teaspoon گرم مسالہ 1 teaspoon ریڈ کرسٹ چلی 1 teaspoon سالٹ 1 teaspoon روشٹڈ جیرہ 1 teaspoon روشٹڈ جیرہ 1 teaspoon روشٹڈ جیرہ 2 teaspoon روشٹڈ جیرہ 1 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 teaspoon روشٹڈ جیرہ ہمارا بس پیاز ہے اس کا پانی کچھ سے سکویز کریں گے اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اس کو سکویز کر رہی ہے ایسے اس کو اچھے سکویز کریوں گے دیونت زیادہہ انardenائی کریں گے کنٹس سے سکویز کریں گے اگر ایک سلاک لی کیمیہ کو پریس کر کے میں سلاک پہ لگا رہی ہوں اسے گولا کباب بنانا جرہا آسان ہو جاتا ہے سائز نورمل رکھ رہے ہیں کباب کا ایک اور ریڈی کر رہی ہوں گولا کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اسے دس منٹ تک چیل ہونے کے لیے ریفریجرےٹر میں رکھ دوں گی آفٹر اٹھ اینڈ منٹس اب ہم لو فلیم پہ گولا کباب کو شیلو فرائے کریں گے کلرانہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں موسٹ ڈن ہو چکے ہیں کوئی لے کا سموک دیں گے اسے میں دو سے تین منٹ تک کورپ کر کے رکھ دوں گی سموک آ چکے ہیں نو ریڈی گولا کباب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سسکرائب کریں تھمز اپ کریں اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تھائنکیو